اسلام علیکم ویوز واز مارکننگ سے میں ہوں تاہر مہمود آئی ہوپ آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گے ویوز آج کی ویڈیو کے اندر میٹرو سٹی لاہور کے بارے میں بات کریں گے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی پیمنٹ پلان کے بارے میں جو تینٹیٹف اندازے کے مطابق پیمنٹ پلان تھا جو کمپنی نے ہمیں ڈیٹیلز دی تھی اب افیشل پیمنٹ پلان آگیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایک ڈیٹیل میں کہ کن لوگوں کے اس کے اندر جو ہے وہ کرنی چاہیے انویسٹمنٹ کون کر سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اندازے کے مطابق بتایا تو اس سے زیادہ ہی پیمنٹ پلان آیا ہے تو اس میں نے سوچا آپ لوگوں ساتھ پراپر شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کے اندر جن لوگوں کو سمجھ نہیں آری کہ کیا کیا پیمنٹ آپ لوگوں نے کرنی ہے تو ایک پراپر میں آپ کو بتا دے تو کہ آپ نے یہی پیمنٹ پلان ہے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پلوٹ لینا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ گجرخان میں کچھ لوگوں نے پلوٹ لیے تھے جن کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز کیا ہوں گے بلون پیمنٹ کیا ہوگی یہ چیزیں تو بعد میں ان کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ انہوں نے زیادہ فائلیں لے لی تھی ابھی اس پر میں پلان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ قیمت زیادہ ہے کم ہے اور کن لوگوں کس کے اندر انویسمنٹ کرنی چاہیے اچھا بھئی اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹ ہیں ٹھیک ہے یہ پلوٹ کیٹیگریز ہیں ٹوٹل قیمت جو ہے نہ بات کہہ لیتے ہیں یہ میں کوسٹ آف لینڈ بتا رہا ہوں کوسٹ آف لینڈ یہ ہے کہ مطلب اس کے علاوہ ڈیویلپنٹ چارجز آپ نے پے کرنے ہیں ساڑھے تین مرلہ 29,45,000 کے پانچ مرلہ 49,99,000 کے اور سات مرلہ 53,99,000 کے اور دس مرلہ 74,99,000 کے اور ایک کنال جو ہے ایک کروڑ بیالیس لاک پچاس ہزار روپے کے یہ آپ کی ٹوٹل قیمت ہوگی اب آ جاتے ہیں ان کی ڈاؤن پیمنٹ پر ڈاؤن پیمنٹ جو ہے ساڑھے تین مرلہ کی ہے تین لاک نوے ہزار روپے ہے یہ آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے اچھا ایک ایک کرکن آگے بھی کمپلیٹ بتاتا جاتا ہوں آپ تین لاک نوے ہزار روپے آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے اس کے بعد پانچ پرسنٹ آپ کنفرمیشن دیں گے اور وہ آپ نے دینی ہے تیس دن کے بعد اور وہ فائی پرسنٹ ہے ڈیڑھ لاک روپے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے بکنگ کروائیں گے آپ تین لاک نوے ہزار دیں گے اس کے تیس دن تک آپ نے دینے ہیں ڈیڑھ لاک روپے اس کے بعد تیس منتلی انسٹالمنٹس ہیں وہ بنتی ہے سنتیس ہزار آٹھ سو روپے مطلب آپ نے سنتیس ہزار آٹھ سو روپے تو ہر مہینے آپ نے دینے ہیں پھر پندرہ پرسنٹ بیلٹنگ کی اوپر ہے بیلٹنگ کی اوپر آپ نے چار لاک پچاس ہزار دینے ہیں پندرہ پرسنٹ اب یہ بیلٹنگ کب ہوگی جب بھی بکنگز آپ کمپنی سمجھے گی کہ آپ بکنگز کافی ہو گئی ہیں اب بیلٹنگ انسٹ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ آپ نے پندرہ پرسنٹ دینی ہے جو کہ چھ مہینے میں بھی ہو سکتی ہے سال میں بھی ہو سکتی ہے یہ آگے انسٹالمنٹ کمپنی کرے گی اس کے بعد جو ہے دس کورٹرلی انسٹالمنٹس ہیں یہ آپ کی پچاس ہزار روپے ہیں مطلب سال میں چار دفعہ آپ نے پچاس ہزار روپے دینے ہیں ہر تین مہینے کے بعد ہر تین مہینے بعد آپ 85,000 روپیہ دیں گے اس کے علاوہ منتلی انسٹالمنٹ آپ 37,800 روپیہ دیں گے مہینے بعد آپ نے ڈیڑھ لاکھ روپیہ دینا ہے اور ڈاؤن پیمنٹ آپ دیں گے 3,900,000 یہ تو سب سے چھوٹے پلوٹ ساڑھے تین مرلے کا ہو گیا اب آ جاتے ہیں جناب پانچ مرلہ کے اوپر پانچ مرلہ کے اندر آپ نے جو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے وہ ہے 4,900,000 اور آپ نے 5% جو 30 دن تک دین ہے وہ ہے روپیہ ہر مہینے بھی آپ نے دینا ہے اس کا بیلٹنگ اماؤنٹ کیا ہے وہ ہے 5,98,500 تقریباً 6,00,000 روپیہ جو ہے نا وہ آپ نے بیلٹنگ کے اوپر دینا ہے اور 10 کوارٹل انسٹالمنٹ 1,36,500 روپیہ آپ نے کوارٹل انسٹالمنٹ دینی ہے ہر تین مہینے بعد 1,36,500 بھی آپ دیں گے آگے آپ کو بتاتا ہوں 7 مرلہ 10 اور 1 کنال کا لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنے کہ وہ لوگ ہی لیں جو یہ سارے پیمنٹ پلین کو سمجھ رہے ہیں اس کے بعد ہی آپ لوڑ لیں کیونکہ یہ ساری پیمنٹس آپ لوگوں نے دینی ہے اس کے بعد آپ کو ڈیولیمنٹ چارجز کے اوپر بھی آتا ہوں وہ بھی بتاتا ہوں 7 مرلہ کیا جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ 5,90,000 روپیہ ہے پہلے آپ سٹارٹ پر وہ دیں گے اس کے بعد 5% آپ نے کنفرمیشن دینی ہے 30 دن کے اندر 2,69,500 مطلب 2,70,000 روپیہ آپ جو ہے وہ کنفرمیشن دیں گے پھر 30 مندلی انسٹالمنٹ آ جاتی ہے 55,500 ہر مہینے آپ نے 55,500 روپیہ دینا ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے بیلٹنگ کا ہے 8,8,500 مطلب اس کے بعد 8,00,000 روپیہ آپ لوگوں نے بیلٹنگ کے اوپر بھی دینا ہے پھر 10 کوارٹرلی انسٹالمنٹ آ جاتی ہے 2,5,500 مطلب ہر 3 مہینے بعد 2,5,000 آپ دیں گے 10 مرلہ کی بات کریں تو 7,90,000 اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ دیں گے ایڈواز دیں گے پھر 5% اس کی آپ کنفرمیشن دیں گے 3,64,500 یہ آپ نے 30 دن تک دینی ہے اس کے بعد 30 مندلی انسٹالمنٹ ہر مہینے آپ نے 75,500 دس مرلہ کے لیے دینے ہے پھر اس کا جو بیلٹنگ کی اوپر آپ دیں گے 10 مرلہ کے لیے وہ ہے 15% 11,23,500 ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر آ جاتا ہے قوارٹرل انسٹالمنٹ 2,93,500 تقریباً 2,95,000 آپ نے ہر 3 مہینے بعد بھی دینے ہیں اب آخر میں آ جاتے ہیں ایک انال جو کے سب سے بڑا پلوٹ ہے اس کی ٹوٹل قیمت میں نے آپ کو بتایا ہے 1,42,000 1,42,50,000 اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے 15,50,000 تیس دن کے بعد آپ دیں گے 7,15,000 اور پھر منتلی ہر مہینے آپ دینے ہیں 1,61,800 بیلٹنگ کی اوپر دیں گے آپ 21,40,000 اور دس قوارٹرل انسٹالمنٹ جو ہر سال آپ چار دفعہ دیں گے تین تین مہینے بعد وہ ہے تقریباً 4,99,000 مطلب 5,000 روپے ہر تین مہینے بعد آپ دیں گے یہ تو وہ چیزیں انسٹالمنٹ پلین ہو گیا اب میں اس کی آپ کو ترمز ان کنڈیشن سمجھاتا ہوں کہ آپ جو یہ پیمنٹ پلین دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کے اندر پلوٹ لے لیتے ہیں تو کیا ترمز ان کنڈیشن آپ کی اوپر اپلائے ہوتی ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو قیمت میں نے آپ کو ٹوٹل قیمت سب کی بتائی ہے ساڑھے تین مرلہ کی پانچ مرلہ کی سات مرلہ کی دس مرلہ کی اور ایک کنال کی یہ کوسٹ آف لینڈ ہے اس کے علاوہ جب یہ پیمنٹ پلین آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہوگا اور ڈیویلپ ہو جائے گا آپ کا سیکٹر فارزمپل آپ پلوٹ لیتے ہیں اور اس کی ڈیویلپمنٹ وغیرہ ہو جائے گی کمپنی وہاں پہ روڈز بنا دے گی وہاں پہ سیوریج لائز ڈل جائیں گی وہاں پہ بجلی آ جائے گی یہ ساری چیزیں جب ڈیویلپمنٹ وہاں پہ ہو جائے گی تو کمپنی آپ سے وہاں پہ ڈیویلپمنٹ چارجز لے گی اور ڈیویلپمنٹ چارجز آپ نے کتنے دینے ہوں گے پانچ مرلہ سات مرلہ ساڑھے تین مرلہ پانچ مرلہ سات مرلہ کے لیے جو ہے وہ تین لاکھ روپے پر مرلہ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں مطلب اگر پانچ مرلہ کے انگزمپل لے لیں تو پندرہ لاکھ روپے آپ نے ڈیویلپمنٹ چارجز دینے ہیں اسی طرح ساڑھے تین مرلہ کے لیے اور سات مرلہ کے لیے اور دس اور چودہ مرلہ کے لیے دس مرلہ اور ایک انہال کیلئے جو ہے وہ دو لاکھ پچھتر ہزار روپے ڈیویلپمنٹ چارجز ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے ڈیویلپمنٹ چارجز اب یہ ٹوٹل قیمت ہے جو آپ لوگوں نے پی کرنی ہے ڈیویلپمنٹ چارجز بھی کمپنی ننوز کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو جو پیمنٹ پلین ہے یہ بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ پیمنٹ پلین جب آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہوگا اور ساری چیزیں آپ دے چکے ہوں گے اور ساری ڈیویلپمنٹ ہو چکے ہوں گے تو اس وقت آپ نے یہ ڈیویلپمنٹ چارجز پی کرنے ہیں اب آ جاتے ہیں کٹیگری پلوٹس کے اوپر کہ فار ایکزمپل آپ انویسمنٹ تو کر لیتے ہیں آپ پلوٹ لے لیتے ہیں اب اس کے اندر آپ کوئی کٹیگری چاہتے ہیں پارفیش چاہتے ہیں مین بلو آٹ چاہتے ہیں کورنر چاہتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں یہ چیزیں ہیں اور چار سال کا یہ پلان ہے چار سال کے اندر آپ نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے ٹو یئرز جو ہے وہ کاسٹ آف لینڈ ٹو پر فائیو یئرز کاسٹ آف لینڈ ہے ون پر فائیو یئر جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ چار سال بنتا ہے جس میں دھائی سال میں آپ نے کاسٹ آف لینڈ کور کرنی ہے اور ڈیویلپمنٹ چارجز کور کرنے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ لگا لیں کہ ساڑھے تین مرلہ کی اگزمپل لے لیتے ہیں انتیس لاگ پچھتر ہزار روپے کا پلوٹ ہے اس کا پلان انتیس لاگ پچھتر ہزار کا جو پلان ہے وہ ڈھائی سال کا ہے ڈھائی سال کے اندر آپ نے انتیس لاگ پچھتر ہزار روپے پورے کرنے جب یہ آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے تو اس کے اگلے ڈیویلپمنٹ چارجز پی کرنے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز وہ بھی قسطوں کے اندر جس طرح یہ قسطوں کا پلان ہے پھر وہ کمپنی آپ قسطوں کا پلان دے دے گی کہ ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہے وہ پی کرنے اب جو لوگ انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر پلوٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کے ان کے لیے دو دو سیگمنٹس ہے ایک ان کے لیے کسٹ آف لینڈ ہے ایک ڈیویلپمنٹ چارجز ہے اب گجر خان کے اندر کیا تھا تھوڑی کنفیجن تھی کیونکہ پہلے اناؤنس نہیں ہوئے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا لوگوں نے لے لیا بعد میں ان کو لگا کہ ہر ڈیویلپمنٹ چارجز زیادہ ہیں اب جو انہوں نے دیا ڈیویلپمنٹ چارجز یہ اٹلیس اچھی بات ہے کہ جس نے لینا ہوگا اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ آج ڈیویلپمنٹ چارجز اب انہوں نے زیادہ جو اناؤنس کی ہیں اتنے بنتے نہیں ہیں تو یہ انہوں نے پورا پلان دے دی ہے جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس کے اندر پلوٹ لے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بسیکلی یہ روڈا کے ساتھ ایک قسم کا کہہ لیں کہ روڈا کی زمین ہے راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی انہوں نے زمین دی ہے میٹرو شٹی کو کہ وہ یہاں پہ پروجیکٹ بنائے اور ان کے پاس تقریباً تقریباً دس لاکھ کنال جو ہے آٹھ دس لاکھ کنال زمین جو ہے وہ آویلیبل ہے وہ انہوں نے پرائیورٹ ڈیویلپرز کے ثرو اگلے دس سال کے اندر یا پندرہ سال کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپ کرانی ہے اور وہاں پہ لوگ لے کے آنے تو اس لیے یہاں پہ لیگل معاملات جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہیں یا کہہ لیں ایک قسم کا گورنمنٹ کا ساتھ وہ ہے کہ زمین ان کی ہے اور میٹروسٹی اس کو پر پروجیکٹ کر رہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈا کے ایڈز بھی آ رہے ہیں کہ روڈا اس کو کہہ لیں کہ مارکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور یہاں پہ ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں باقی ایک ون میں نے ویڈیو بنائی تھی جس پر کافی لوگوں میں کوئیسنز آئے تھے کہ اس کی روڈ ایکسیس کیا ہوگی تو اس پہ بھی کمپنی نے بھی انانونسمنٹ کر دی اس کے علاوہ روڈا نے بھی انانونسمنٹ کر لی کہ وہاں پہ تین سو فٹ کا جو ہے وہ راوی ایکسپریس وے بنے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بسیکلی وہ روڈا کا پلین ہے اب روڈا کی ویب سیٹ دیکھ کے اور اس کو پر جا کے وہ اس کا پورا پلین دے سکتے ہیں کہ اس کا روڈ ایکسیس کیسا ہوگا کیونکہ بسیکلی اس کو راوی اربن ڈیولپنٹ اٹھارڈی جو روڈا ہے ان کی زمین ہے انہوں نے اس کو ایک سم کا آباد کرنا ہے اور جتنا یہ پروجیکٹ اچھا ہوگا تو وہ باقی پروجیکٹ ڈیولپرز کو بنائیں بلائیں گے کہ یہاں پہ آکے پروجیکٹ کریں تو ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ پروجیکٹ اچھا جائے تو گورنمنٹ کے سائیڈ سے جو ہے ان کو فل سپورٹ ہے کہ اس سائیڈ آبادی ہے کیونکہ لاہور کے اندرون کی طرف آبادی آلرڈی بہت زیادہ ہے وہاں پہ ایر انڈیکس جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے وہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ ہے وہاں پہ پرائیسز ویسی بہت زیادہ ہو چکے ہیں صرف کلوز کلوز اندرون لاہور کے آبادی جو ہے وہ پرورڈ کراوس کر چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ اب اس سائیڈ بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو جو کہ نہیں جگہ ہے تو اسی لیے روڈا بھی اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں جلدی سے جلدی جو ہے وہ ڈیلیور کیا جائے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس طرف آئے اور روڈا جو ہے اگلی زمین جو ہے وہ باقی پروجیکٹ ڈیولپرز کو بھی دے جائے ڈی ایچے ہو گیا بیری ہو گیا ایکس وائی زی کوئی بھی لے سکتا ہے تو وہ آئے وہ بھی پروجیکٹ کریں اور آبادی جو ہے وہ اس طرف شفٹ ہو اسی لیے لیگل معاملات جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ آنریڈی کورڈ ہے کیونکہ روڈا کے ساتھ کام کر رہے ہیں باقی ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیمنٹ پلین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور اپنے ذہن میں یہ بٹھا کے اور اس کے بعد آپ پیمنٹ پلین کو دیکھ کے سمجھ کے جو ہے وہ آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں اور باقی آپ اس کے بارے میں کہ آپ کچھ جانا چاہتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ چیزیں ہوں گی تو آپ نیچے دیئے کا نبر کی اوپر رابطہ کر سکتے ہیں بوکنگ اور ڈیٹیلز کے لیے وہ انشاءاللہ ہمارے ٹیم آپ کو جو ہے وہ گائیڈ لینڈ پروائیڈ کرے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوگی آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح جو ہے اس کو لے کے چل سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں نیکس ٹوڈیو کے لیے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر شیئر کر دیجئے گا جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گے آپ سے شیئر کروں گا اپنے خواہ رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ